ہلو فرنس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کی ہماری ویڈیو پوٹولا کا کے گروئنگ پہ آئے اس کو ہم کیسے لگا سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو کانلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائکس کریں فرنس اینڈ فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور ضرور پریس کریں اس سے کیا ہوگا ہماری ویڈیو کے نیو نوٹفکیشن ٹائم کے ساتھ آپ کو ملتے رہیں گے تو یہ دیکھیں فرنس آج ہم پوٹولا کا ایف وان ہائی بریڈ ورائٹی کو گروہ کریں گے تو سب سے پہلے فرنس ہم اپنے پوٹ کی مٹی کو سوفٹ بنائیں گے ہمیں دوسرا ٹولز لینا چاہیے یہ والا اس کو اچھے سے دو سے تین انچ ہم نرم کر لیں گے تاکہ ہمارا سیڈ اچھے سے جرمی نیٹ ہو تو لیجئے فرنس مٹی ہماری سوفٹ ہو چکی ہے یہ دیکھیں مٹی کو ہم نے دو سے تین انچ نرم کر لیا ہے اب ہم اس کے اوپر سیڈ بکھی رہیں گے تو چلیے پھر اپنا پیکٹ اوپن کرتے ہیں آئی ٹھنگ اس میں انہوں نے ڈائریکٹ سیڈ ہی ڈالے ہیں اس کے اندر مجھے کوئی پیکٹ تو نہیں لگ رہا آئی ٹھنگ کچھ ہے ضرور اس کو کیرفول ہی اپن کریں گے کیونکہ اس کے سیڈ بہت باریک ہوتے ہیں پیکٹ ہے اس نے یہ دیکھیں فرنس تو فرنس پوٹو لاکہ ایک ایسا پلانٹ ہے جس کو ہم سیڈ سے بھی گروہ کر سکتے ہیں اور کٹنگ سے بھی آپ کی بار برینس سکائے سیڈ والوں نے سیڈ کی کونٹیٹی بہت لو کر دی ہے مطلب بہت کم سیڈ دیتے ہیں یہ لیکن جب میں شروع شروع میں سیڈ بھائے کرتا تھا تو تب ان کی کونٹیٹی بہت زیادہ ہوتی تھی یہ دیکھیں فرنس ایک چھٹکی بھی نہیں ہے سیڈ بلکل تھوڑے سے تو اب ہم کیا کریں گے ان کو پورے اپنے پوٹ میں بکھیر دیں گے لیے جیے فرنس ہم نے اپنے سیڈ بکھیر لیے اب فرنس اس کو پانی دینا ہے پانی ہم اس کو شاور کی مدد سے نہیں دیں گے کیونکہ اس کی سیڈ بہت باریک ہے بس ہم ان کو اوپر سے تھوڑا تھوڑا ٹاچ دیں گے تاکہ یہ مٹی کے ساتھ جڑ جائیں تاکہ یہ جلدی سے جرمینیٹ ہو تو فرنس یہ جلدی جرمینیٹ نہیں ہوں گے ان کو جرمینیٹ ہونے میں کم سے کم ایک ویک یا اس سے زیادہ کا ٹائم لگ سکتا ہے کیونکہ جو باریک سیڈ ہوتے ہیں وہ ٹائم لیتے ہیں جرمینیٹ ہونے میں اور جو بڑے سیڈ ہیں وہ جلدی جرمینیٹ ہو جاتے ہیں تو فرنس اب ہم ان کو پانی میرے پاس ایک مٹی کی پلیٹ ہے تو فرنس اس میں میں پانی بھروں گا اس میں اس کو رکھ دوں گا تو یہ فرنس نیچے سے پانی ایبزورڈ کر لے گا پوٹ تو جب یہ پوری گیلی ہو جائے گی مٹی بیٹ ہو جائے گی تو پھر میں جو باقی بچے گا پانی اس کو اس پلیڈ میں سے اس پوٹ کو اٹھا کے سائیڈ پہ رکھ دوں گا تو فرنس اس کو رکھنا شیڈی پلیسز پہ ہے تو پھر فرنس جب یہ گرو ہوں گے کریں گے تو فرنس اب میں لاسٹ میں آپ کے ساتھ اپنی کچھ پہلے کی سیڈلنگ شیئر کرنا چاہتا ہوں چلیے فرنس اب میں اپنے وہ بونس آئی پورٹ لاتا ہوں جن میں میں نے اپنی پنیری گروہ کی ہیں اس طرح فرنس ہم اس کو پانی دیں گے یہ دیکھیں ہم نے پوٹ پلیڈ میں رکھ دیا پلیڈ میں پانی بھر دیا ہم نے یہ ہے فرنس ہماری سیڈلنگ کی اپ ڈیٹ فرنس یہ میں نے پہلے بھی سیڈلنگ کی تھی فروری میں تو فرنس میرے فرنس کی شادی تھی تو میں اس میں بیزی ہو گیا جس کے وجہ سے میری ساری سیڈلنگ خراب ہوگی تو پھر مجھے دوبارہ سے کرنی پڑی یہ فرنس میں نے ایک اپرل کو کی ہے اور آج چھے تاریخ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری پانچ دن میں سیڈلنگ سٹارٹ ہو چکی ہے تو فرنس یہ سب سے پہلے یہ والی میری بلیس جلیپا جس کو اردو میں گلے اباسی بولتے ہیں یہ فرنس اس کی سیڈلنگ ہے آئی تنگ کچھ سیڈ جرمنیٹ ہو چکے ہیں اور کچھ کی ابھی جرمنیٹ سٹارٹ ہونا باقی ہے وہ بھی ہو جائیں گے تو یہ فرنس امرانتھس ہے اور یہ بیزل اور فرنس یہ آئی پومیا اور ساتھ اس کے فرنس دو کولیز تو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی سیڈلنگ سٹارٹ ہوئی ہے تو فرنس سیڈلنگ ایک ایسا میتھڈ ہے جس جس کو گروہ کرنے کے لیے آپ کے پاس سبر کرنا ضروری ہے جلدبازی نہیں کرنی چاہیے سیڈلنگ میں کیونکہ آپ اس کے ساتھ اگر جلدبازی کریں گے چھیڑ چھڑ کریں گے تو آپ کی سیڈلنگ فیل ہو سکتی ہے تو فرنس یہ تھی ہماری سیڈلنگ اس کے ساتھ امید دیجئے اجازت گوڑ بائی سی یو ہیپی گارڈنگ تینکس فور ورچنگ اللہ حافظ